نماز پڑھنے کے پائے دے السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو پنچگانہ نماز پڑھنا بہت سعادت مندی ہے نماز ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے پنچگانہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیجئے نماز وہ پیارا توپہ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر اپنا دیدار کروا کر عطا کیا اور یہ انمول توپہ ہم گنہگار امتیوں کے لیے بخشش کا وسیلہ اور نجات کا ذریعہ ہے اللہ پاک کا ہم گنہگاروں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں آئیے آج ہم اب سب کو نماز پڑھنے کے پائدے بتاتے ہیں نماز پڑھنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے نماز مومن کے لیے میراج ہے نماز پڑھنے سے بندہ گناہوں سے دور رہتا ہے نماز پڑھنے والے کو بروز قیامت اللہ فاق کا دیدار نصیب ہوگا نماز کامیابی کی علامت ہے نماز جنت کی چابی ہے نماز گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہے نماز رب سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے نماز دل اور چہرے کا نور ہے نماز پڑھنے والے فر اللہ کی رحمت برستی ہیں نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہیں نماز عذاب قبر سے بچاتی ہیں نماز قبر کی وحشت سے بچاتی ہیں نماز بے ہیائی کے کاموں سے بچاتی ہیں نماز حشر کی گرمی سے بچائے گی نماز جہنم کی آگ سے بچائے گی نماز پڑھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں نماز جسم میں چھستی لاتی ہیں نماز مسئبت کو دور کرتی ہیں نماز شیطان کے وار سے بچاتی ہیں نماز پڑھنے والا شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے نماز گھر میں برکت لاتی ہیں نماز دل کے میل کو دو دیتی ہیں نماز انسان کے ظاہر وبادن کو روشن کر دیتی ہیں نماز نفس کو خوشی بخشتی ہیں نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے نماز پڑھنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے نماز روح کو نکارتی ہیں نماز مشکل وقت کو دور کرتی ہیں نماز پلس رات کی ساتھی ہیں نماز پڑھنے والے کے دائے ہاتھ میں نام عمال دیا جائے گا نمازی کو دنیا و آخرت کی کامیابی ملتی ہیں نماز دین کا ستون ہے نماز پڑھنے سے نام عمال وزنی ہوتا ہے نمازی کے حساب میں نرمی بھرتی جائے گی نماز روح کو پاک کرتی ہیں نماز پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے نماز سے گناہوں کی سیاہی دلتی ہے اور نور داخل ہوتا ہے یہ ویڈیو اپنے بچوں کو بھی دکائی ہے تاکہ ان کو نماز کے پائدوں کا پتہ چل سکیں